رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے اپنی جگہ سے معاشر کے میدان میں اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا آگے نہیں نکلے گا روک لیے جائے گا وقفوہم انہوں مسئولون ٹھہرو ٹھہرو تم سے سوال ہوگا وقفوہم انہوں مسئولون ٹھہرو تم سے سوال ہوگا وقفوہم انہوں مسئولون قدم آگے نہیں بڑھا سکتا پہلے یہ سوال کا جواب دو ان امرہی فی ما افنا اپنی عمر کہاں ضائع کی ہے وان شبابی فی ما ابلہ اپنی جوانی کہاں پرانی کی ہے وقفوہم ٹھہرو ٹھہرو انہوں مسئولون سوالوں کا جواب دو تو فرمایا کہ ان امرہی فی ما افنا جوانی زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں پرانی کی ہے وان مالی مرحزیزو یہ نعمتی یوں ہی نہیں ہے کہ جیسے مرضی استعمال کر لو کوئی پوچھ پوچھ کوئی نہیں ایسا نہیں ہے آج کہے انسان دنیا کے ان بونے حکمرانوں سے اتنا گبر آتا ہے انکم ٹھنکس کا معاملہ آجا تو مہینوں پریشان ہوتا ہے سوچتا ہے کیسے جواب دوں گا احتیساب ہو جائے تو کیا حال ہوگا پاؤں پھولنے لگتے ہیں سانس پھولنے لگتا ہے تو وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے اس کی راتیں دن صبح شام زندگی کے لمحات کیسے گزاریں کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ یوں ہی بھیج دیا بس اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَثَا تمہارا کیا خیال ہے تمہیں یوں ہی فضول بیکار پیدا کر دیا اور تم نے کسی کے ہاں حاضری کوئی نہیں دینی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ واپس کوئی نہیں آنا تم نے ہمارے پاس فتحال اللہ الملک الحق اللہ ایسے فضولیات سے بہت بلند و بالا ہے اس کا کوئی کام بھی مقصد نہیں ہوا کرتا اتنی بڑی کائنات کا سجانا انسان کو اس میں بسانا اور پھر ساری زندگی کے نش و نومہ کا پیدا کرنا یوں ہی بیکار پیدا کر دیا فتحال اللہ الملک الحق مبراحق بادشاہ ان چیزوں کو فضول کہاں پیدا کر سکتا ہے تو ایک سوال ہونا ہے اس سے کہا جائے گا وَقِفُهُمْ ٹھہرو ٹھہرو اِنَّهُمْ مَسْعُونَ پوچھو گی کہ جوانی زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں پرانی کی وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَا اِكْتَسَ مال کہاں سے کم آیا مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے پوچھو گی مال کہاں سے آیا ہے اور یہ بھی سوال ہوگا وَأَنْ فِي مَرْأَنْ فَقَ کم آیا کہاں سے ہے خرج کہاں کیا ہے ہمی رزیزوں آج نہ حلال حرام کی تمیز رہی ہے اور قسم خدا کی نہ خرج کرنے میں حرام حلال کی تمیز رہی نہ کمانی کی ہمیں تمیز رہی ہے نہ خرج کرنے میں تمیز رہی ہے کہاں سے آرہا ہے کیسے آرہا ہے حلال ہے حرام ہے آنا چاہیے اور پھر اس کی فکر نہیں یہ اسراف ہے یہ ضائع ہے یہ حرام ہے یا ہر گناہ کے کام میں پیسہ کی نعمت خرج کرنا حرام ہے ریاض بکلاوہ شورت اسٹیٹس بنانے کے لیے معاشر رسولیٹی میں نام و نومود کے لیے خرج کرنا حرام ہے اس دولت کی نعمت کی نقدری ہے تو یہ بھی سوال ہونا ہے کہاں سے آیا من اینا اکتصابا وفی ما انفقا خرج کہاں کیا ہے خرج کہاں کیا ہے تو القادر جنانی رامہ تولینی بات فرمایا کرتے تھے فرمایا جب لوگ خرج کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آمدری آمدری ہوئی کیسے اس لیے کہ حرام مال حرام کاموں میں ہی خرج ہوتا ہے کہاں مجھے اس سے بھی اندازہ ہوئی تھا کہ مال آیا کہاں سے خرج کیسے ہو رہا ہے رسم و رواج میں نوم و نومود میں ناک پوچھا کرنے میں ہی اس کی ساری لقم لگ جاتی ہے وفی ما انفقا خرج کہاں کیا ہے وماذا عمیل فی ما علیم جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا ہے یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یہ دن آنے والا ہے اور بھائی آپ حرمایا کرتے تھے من مادا فقد قامت قیامتو ہوں جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی اس کی قیامت ابھی میرے موجوان نے مجھے بتایا جب میں آراد مجزد میں کہاں فلا میرے رشتے دار چالیس سال کی عمر میں رات کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا انتقال ہو گیا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا انتقال ہو گیا چالیس سال کی عمر یہ تو زندگی کا تماشا ہے یہ تو زندگی کا تماشا ہے کہاں کھڑے ہیں شام منومن مٹی کے نیچے ہو حلال ہے آمدنی کے بارے میں اتمنان ہے حلال ہے اللہ کیاں حساب دے سکتے ہیں معاملہ صاف ہے مخلوق میں سے کسی کا حق تو نہیں میرے آمدنی میں تو یہ حق ارے ایک لکمہ حرام کسی کا حق ہے اس کو دے دینا اس کا حق یہ ایک کروڑ روپے صدقے کرنے سے افضل ہے ایک حرام کا لکمہ اپنے مال سے نکال دینا یہ کروڑوں کے صدقے سے افضل ہے حرام حرام ہے خرچ کہاں مال کمایا کیسے کہاں کھڑا ہے خرچ کہاں کر رہا ہے یہ خرچ کا گناہ میں لگا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے کوئی پتہ نہیں شام کیسے ہونی ہے کوئی پتہ نہیں صبح کیسے ہونی ہے تو آدمی ہر وقت صاف ستھ رہے ابھی اللہ بلالے ابھی اللہ بلالے اس کے لیے تیار ہو صبح بھی شام بھی